انصاف کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ رکنہ اسمبلی اور سماجوادی پارٹی لیڈر ابو عاصم عاصمی جی ہے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ قربانی کے مسئلے کو حل کرنے میں اہم کوششیں کی بلکہ وزیر اعلیٰ سے ایک اہم میٹنگ لگائی تھی جس میں کئی اہم فیصلے ہوئے اور قربانی کے معاملے میں جو تقالیف ہے مسلمانوں کی وہ دور ہوئی ہے تو عاصم بھائی سے ہم جانیں گے کہ کیا ہے معاملہ پورا عاصم جی بتائے کہ کیا پورا معاملہ تھا اور جو دو سو روپیا پہلے فیس لی جاتی تھی اب اس کو بیس سو روپیا کر دیا گیا ہے نہیں نہیں دیکھیں ایسا وہ قربانی کا سوال نہیں ہے سلاٹر ہاؤس میں جو جانوار آتے ہیں جس کی وہ چکپ اس کا ہوتا سرٹیفکٹی ملتی ہے جو بیس سو روپیا پہلے تھی پچھلی سرکار نے اس کو دو سو روپیا کر دی تھی تو میں نے مکمندری جی تھے ڈیپٹی مکمندری صاحب تھے اور ہمارے سب بہت سارے پارٹی کے لوگ تھے پوری پولیس ڈیپارٹنم پورا آئے ہوا تھا بھکری کی تیاری کے لیے تو ہم نے یہ شواب اٹھایا میں نے کہا کہ سب بیس روپیا دو سو روپیا کر دیا گیا اب اس کو جو ہے پلیس کم کر دیجئے تھوڑا چاہیے بیس سے بڑھا دیجئے مکمندری نے کہا نہیں میں بیس کا بیس ہی کر دیتا ہوں پھر سے وہاں ان کی سرکار نے تو نہیں بڑھایا تھا بڑھایا تھا مہاراشتہ وکاس اگالی کی سرکار نے لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اس کو بیس روپیا کر دیا ابھی جو پکڑ دکھڑ کا معاملہ بھی تھوڑا کم نظر آ رہا ہے جس طریقے سے یعنی آپ نے میٹنگ لی تھی اس میں آپ نے یہ ایشو رکھا تھا کہ فرقہ پرست تنظیمیں جو ہے وشو ہندو پریشت بجرنگ دل آر ایس ایس اور دوسری جو زیلی تنظیمیں ہیں ہندووں کی وہ جو ہے ویپاری کو پریشان کرتی ہے لیکن جب سے آپ کی میٹنگ ہوئی ہے اس طرح کے واقعات کم ہوئے تو اس پر کیا کہنا ہے نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ میں نے سب سے پہلے بہنے یہ کہا کہ کسی کو بھی گوونش گائے اور بیل جس کی قربانی مہاراشتہ میں منع ہے اس کو لانے کی کوشش نہیں کرنا چاہئے اور اسی بہانے سے لوگوں کو چانس ملتا ہے گنڈا گردی کرنے کا ایک تو جو بھی لائے گا اس پر کاروائی ہوگی پھر اس میں کوئی فون مت کرنا ہمارے کو درہ گیا دوسرے جانور جو آتے ہیں بکری آتی ہے بھینس آتی ہے یہ سب آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بھینس لانا دس دوبارہ ڈال دیئے لوڈنگ یتنی اس سے تھوڑا بڑھا دیا جائے میں نے کہا کہ یہ بکریت کا مہسم ہے اور جانور جو آتے ہیں گاڑیوں میں تو اگر زیادہ جانور بھر دیں گے ان کی سینگ ٹوٹ گئی کہ ان کی چملی کر گئی تو اس کی قربان ہی نہیں ہوگی تو وہ خود پرکوشن لیں گے اس بات کا دوسری چیز آپ دیکھتے ہیں ٹرین میں چھتوں میں بھر بھر کے لوگ جاتے ہیں ٹرین میں تین تین دن تک لوگ بیٹھ کر جاتے ہیں سونے ہی جگہ نہیں ملتی ہے تو کوئی بجنگ دل نہیں آتا ہے انسان کے لیے جانور کے لیے اتنی پریشان ان کو ہو جاتی ہے تو آپ تنہوں نے کھلا کہا ڈیپٹی سی ایم نے کھلا کہا کہ آنکھ تھوڑا بند کرو دو چار جانور زیادہ بھی ہیں تو اس پر کوئی کاروائی مت کرو اور جانور چیک کرنا یا کوئی بھی کاروائی کرنا یہ پولیس کا کام ہے کوئی بھی کسی بھی بجنگ دول ہے یا کوئی بھی سنگٹن ہو ان کو کہیں سے بھی رائٹ نہیں ہونا چاہی کہ وہ لوگ آکے گاڑیاں چیک کریں جن جن راستوں سے گاڑیاں آتی ہیں جہاں جہاں پیس سے واقعات ہوتے ہیں وہاں پولیس کے پہرہ بڑھا دو ایسا انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر ضرور ہوا ہوگا جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ جانوروں کی زبطی ہوئی ہے کورلا سے جوگشوری سے باندھرا سے اس سلسلے میں بھی آپ نے نوٹس لیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ کاروائی کرنے کے جو ہے وہ احکامات جاری کروائے تھے پولیس کے ذریعے بی ایم سی کے ذریعے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس معاملے میں بھی کریڈٹ لے رہے ہیں آپ کے سابق کارپوریٹر رہے چکے ہیں وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم جانور چھڑا رہے ہیں تو اس میں کیا کہیں گے میں نے دیکھیا ایسا کہ کریڈٹ کوئی بھی لے کام ہونا چاہیے مجھے کوئی کریڈٹ لینے کا ضرورت نہیں ہے اگر میں ایمیلے ہوں تو میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں جو بھی ایشیوز ہیں اس پر کام کروں اگر اس کام کے کوئی کریڈٹ لیتا ہے تو لے ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ایمانداری سے کوشش کرنا چاہیے کہ بھائی ہمارا تیوار ہے یا کسی کا تیوار ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم اس کو انصاف ایمانداری کے ساتھ نبھائیں اور لوگوں کو لوگوں کی تکلیفیں دور کریں تین روزہ قربانی کے دوران جو ہتیاروں کی نمائش کرتے ہیں لوگ خون آلود ہتیار لے کے نکلتے ہیں کپڑے کھون آلود لے کے نکلتے ہیں گوشت جو ہے وہ کھلے میں لے کے نکلتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ مسلمانوں سے کیا اپیل کریں گے نہیں نہیں میں گزارش کروں گا دیکھیں ایسے ایسا کوئی کام نہ کریں کہ کسی فرقہ پرست کو کوئی چانس مل جائے گوشت کھولا لے جائیں گے خون لگا رہے گا چھوریا رہیں گی اس بہنے سے آپس میں ٹینچن ہوتا اور دوہزہ چودہ کے بعد ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک گھری کھائی سرکار خود کھولتی جا رہی ہے آپس میں جو ہے گنگا جمنی تحضیب ختم ہو رہی ہے ایسے میں کسی کو کوئی چانس نہیں دینا اب آپ کہیں دیکھیں اب ایسا ہے کہ آپ کہیں گے قانون سب کے لئے برابار ہے یہ بلکل صحیح بات ہے لیکن آپ نے بابری مسجد کے فیصلے میں دیکھا کہ بابری مسجد میں مندر نیشے نہیں تھی یہ بھی کہہ دیا گیا جو 1949 کی رات میں وہاں پہ مورتی رکھ دی گئی یہ کرمینل ایکٹیوٹی تھی 92 میں بابری مسجد ڈیمالش کی گئی یہ کرمینل ایکٹیوٹی تھی سب ججنکہ لیکن ججنکہ کا مجورٹی چاہتی ہے دیش چاہتا ہے کہ یہاں مندر بنے اس لئے مندر اب مجورٹی اگر مجورٹی فیصلہ ہونے لگے تو ہم کہا جائیں گے اس لئے ہم مجورٹی کو کوئی ایسا چانس نہ دینے پائیں کہ سمیدھان یہ کہتا ہے کہ ایک کروڑوں ایک طرف ہیں اور میں اکیرا ہوں اگر میں صحیح ہوں تو میرے فیصلہ ہونے چاہیے پھر تو نہیں ہو رہا یہ یہ نہیں ہو رہا اس لئے ہمیں بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے یہ تھے ابو عاصم آزمی جی جو بتا رہے تھے کہ مسلمانوں کو دل آزاری نہیں کرنی چاہیے کسی مذہب کی اور برادران وطن کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے یہی ہمیں اسلام بھی سکاتا ہے جہاں کا انصاف کی خاص ریپورٹ